بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہو علا فیہ وخفض سوتہو او کما قال رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بھی پس کرتے تھے اور اپنے بھو پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیا کرتے تھے آپس کے رہن سہن میں اور معاشرت کے عداب میں ایک عدب یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور آپ کے عمل سے ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو سوچنے کی بات ہے کہ چھینک ایک معمولی سا عمل ہے لیکن اس میں بھی دو پہلو تکلیف کے نکل سکتے تھے ایک یہ کہ آپ کی آواز سے دوسرے کو تکلیف ہو اور دوسرا یہ کہ آپ کے مو سے چھینٹے نکلیں جراسیم نکلیں ہوا میں پھیلیں تھوک نکلیں سامنے والے کے مو پہ جا سکتا ہے وہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے جس سے سامنے والے کو گھنائی گی اور تیسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے بہت زور سے چیخنا چھینکتے ہوئے اور اپنے جراسیم اور اپنے تھوک کو فضا میں پھیلانا یہ بدتہذیبی ہے اسلام سراسر تہذیب کا دوسرا نام ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صحابہ اکرام نے نقل کی ہیں اور صحابہ اکرام یہ نقل کرنا اس لئے ضروری سمجھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے تمہارے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے اس وطن حسنہ بہتری نمونہ ہے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اقعادت ایسی ہے جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے جس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے اب سوچیں کہ ہم ہمارا انداز کیا ہوتا ہے چھیکتے ہیں تو اتنی زور سے آواز نکالتے ہیں گدوں کی طرح بالکل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں چھیکنے سے مو سے تھوک نکلنے کا امکان کم ہوتا ہے اس معمولی سے امکان کے باوجود مو پہ ہاتھ رکھنے کا حکم ہے تو کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ کسے مسلمان کے سامنے آپ اس کے قریب تھوکیں اکثر دیتا ہے وضو خانوں میں لوگ وضو کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ نمازی بھائی اتنا بڑا بلغم کا تھپڑا نکال کے سامنے پھیکتے ہیں وہ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کتنی گھن آئے گی اس عمل سے اگر کچھ کرنا ہے تو ذرا ایک طریقے سے بھی ایک کام ہو سکتا ہے اس پہ پانی بھائی جا سکتا ہے لیکن مساریت کے وضو خانے دیکھیں چار چار چھے چھے خادم رکھے ہوتے ہیں اس کو دھونے کے لیے اگر کیونکہ وہ نہ دھویں تو دو دن میں بلکہ ایک نماز کے بعد اس کا حشر خراب ہو جائے گا تو یہ چیزیں یہ آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں اور جو شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اپنے گھر میں بھی ان چیزوں کی تعلیم دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رہنے کے کیسے سخت آداب سکھائے ہیں اور کیسے بہترین آداب سکھائے ہیں اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ بعض لوگ مسواک کرتے ہیں سامنے والے کے سامنے مو کھول کے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ مسواک میں لگے ہیں اپنے دانت دکھا رہے ہیں اس کو اس سے بھی سامنے والے کو گھن آتی ہے اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد خلال کرتے ہیں مو پہ ہاتھ نہیں رکھتے رمال نہیں رکھتے اور کسی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کے خلال کر رہے ہیں اسے اپنے پورے دانت دکھا رہے ہیں ایک دانت کا ایک ایک ریشہ اس میں سے نکلتا ہے دکھا رہے ہیں اس سے بھی انسان کو گھن آتی ہے اس میں بھی عدب کا تقاضی ہے کہ یا تو اس موقع پر کسی سے بات چیت کرتے ہوئے آپ خلال نہ کریں اور اگر کرنا ہے تو مو پہ کپڑا رکھیں ہاتھ رکھیں یا مو کمسکم نیچے کر لیں اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ بعض لوگ کان کا میل نکال رہے ہوتے ہیں کسی کے سامنے بیٹھ کر ان کا گھومارے ہیں کان میں اور میل نکال نکال کے دیکھ رہے ہیں ناک میں اگلی گھومارے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی حدیث کے مفہوم میں داخل ہیں اور آپس کے رہن سہن کے عداب میں تمیز میں تہذیب میں انگلیش میں جسے ایچی چیوٹ کہتے ہیں ان چیزوں میں یہ چیزیں داخل ہیں کہ آپ دوسرے کا اکرام کریں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یا جس سے لوگ آپ کو بتہذیب سمجھیں ایک اور بات اس میں ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جسے زکام کا مرض ہو چھینکے آ رہی ہو ناک بہ رہی ہو اس کی اسے چاہیے کہ جماعت سے نماز نہ پڑے بلکہ گھر میں پڑے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور پوری نماز میں جو ہے ناک کو سینکتے رہتے ہیں ناک نکلتی رہتی ہے ان کی کبھی رمال سے کھیچ رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں نیچے کر رہے ہیں اس کو تو ساتھ والے انسان کو گھن آتی ہے اس عمل سے تو چھینک کی ذرا سی تھوک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں پھیلنے نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکام کے مریض کا بار بار سلسڑانا اور دوسروں کے وہ چھینکنا اس کا بار بار ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر فضا میں جراسیم کا پھیلانا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کیسے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا ہے بہت شدید جماعت کی نماز کے پابند تھے حضرت کی سالوں سال تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی بہت سخت پابندی کرتے تھے جماعت کی نماز کی مگر جب زکام ہوتا تھا تو پھر گھر میں نماز پڑھتے تھے نماز چھوڑ دیتے تھے جماعت سے اس لیے کہ میرے زکام سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے